پر بسپا ودھائکوں کے ولے معاملے میں فیصلہ آج راجستان ہائی کوٹ آج فیصلہ سنا سکتا ہے سب ہی پکشوں کی بحث ریکارڈ پر لینے کے بعد عدالت کا فیصلہ سکتا ہے جسٹس مہیندر گویل کی ایکل پیٹ فیصلہ سنائے گی کورونا کے چلتے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سنوائی ہوگی بسپا اور بی جو پی ودھائک مدن دلاور کیا چکا اور سپیکر کے اٹھارے سیزنبر 2019 کے آدیش کو چنواتیس میں دی گئی ہے آج راجستان ہائی کوٹ اس ماملے پر فیصلہ سنا سکتا ہے اور ساتھی کورونا کے چلتے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہی فیصلہ سنائے جائے گا سپیکر کے اٹھارے سیزنبر 2019 کے آدیش کو چنواتی دی گئی ہے بسپا ودھائکوں کے کانگریس میں ویلے معاملے پر آج ہائی کوٹ فیصلہ سنا سکتا ہے سب ہی پکشوں کی بحث ریکارڈ پر لینے کے بعد عدالت کا فیصلہ جا سکتا ہے جسٹس مہینڈ گویل کی ایکل پیچ فیصلہ سنائے گی راجستان ہائی کوٹ آج فیصلہ سنا سکتی ہے کورونا کے چلتے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہی سنوائی ہوگی مشرے کافی لمبے سمیہ سے دیکھے یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے اور ایسے میں پہلے سنوائی ٹلی اس کے بعد ہائی کوٹ پریسر سے بھی کورونا کے بہت سارے سنکرمنٹ نکل کر سامنے آنے لگیا اور اسی کے چلتے کارے کا ستھگن بھی ہوا عدق جانکاری کے لیے سمواد آتا منیش شترویدی فون لائن پر ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں منیش کیا جانکاری ملپاری راجستان ہائی کوٹ آج فیصلہ سنا سکتا ہے جی آج راستان ہائی کوٹ جو ہے سوموار کو جس طریقے سے فیصلہ سنانے کی بات تھی کیونکہ جس طریقے سے اپنی کورونا کی کاران جو ہائی کوٹ بند تھا تو اب ورچول طریقے سے اس معاملے میں جو ہے فیصلہ آنے کی پوری پوری سماؤنا ہے چاڑے دوس وجہ جو ہے اس معاملے میں ٹائمنگ دیا گیا ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں جس طریقے سے چورہ آگت کو سبھی پکشیوں کی اس معاملے میں بیعت پوری ہو چکی ہے اور سترہ آگت کو جس طریقے سے پہلی بار اس معاملے میں جو ہے فیصلہ آنے کی بات کہی گئی تھی لیکن سترہ آگت کو چونکہ کورونا کے وجہ سے ہائی کوٹ کو بند کر دیا گیا تھا اور 21 تاریخ تک لگاتار ہائی کوٹ میں اس معاملے میں کورونا کو لے کر لگاتا کورونا کے سامنے آ رہے تھے اور لگاتار جو کورونا کی جاتے ہو رہی تھی تو ہائی کوٹ کو بند جو ہے کیا گیا تھا نیای کاریوں کا استقل کیا گیا تھا آج پوری جو ہے اس ماملے میں بتایا گیا ہے کہ پوری سماؤن ہے کہ ساڑھے درس بجے اس ماملے میں ہائی کورٹ جو ہے فیصلہ اتنا سنائے گا اور میں آپ کو ساتھی ساتھ منشا یہ بھی بتا دوں کہ ہائی کورٹ کے امدر جو فیصلہ جو آنے آ رہا ہے تو جس طریقے سے پہلے جس طریقے سے راستان میں سیاسی سنکٹ کی جو بات کہی جاری تھی جس طریقے سے پہلے جس طریقے سے پہلے بواہت زیادہ گیما گیمی کا ماحول تھا اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے سیاسی سنکٹ کو لے کر اب یہ فیصلہ کوئی زیادہ مہتوہ نہیں رکھتا کیونکہ سیاسی سنکٹ راستان سرکار کا ہے جو بات کہ وہ پوری ترکی سے ختم ہو چکا ہے اب اس فیصلہ جو ہے سپ ایک ایجمی طور پر مہتوہ رکھتا ہے ساتھ ملک دیس کے انہے راجیوں کے لیے یہ فیصلہ بہت مہتوہ رکھتا ہے جی منیش دیکھیں فیصلہ تو مہتوہ رکھتا ہی ہے لیکن ہائی کورٹ کے فیصلے کا ہی انتظار اور اسی کے بعد سپریم کورٹ بھی اپنا فیصلہ سنائے گا بلکل منیشہ جس طریقے سے پہلے لگاتار ہم گیار آگست کے لگاتار دیکھتے ہوئے سامنے آ رہے ہیں کہ گیار آگست کے بعد میں تیرہ آگست کیونکہ سپریم کورٹ نے پہلے گیار آگست کو اس معاملے میں سنوائی کے لیے کہا پھر تیرہ آگست کو کہا کا زیرہ آگست کو آگست کے لیے کہہ سپریم کورٹ کے مسئلے ہیں آج بھی سیم وہی کنڈیشن ہے آج اس معاملے کے پہلے ہائی کورٹ جو ہے اپنا فیصلہ دے گا اس کے بعد میں جو ہے سپریم کورٹ اس معاملے میں سنوائی کرے گا ساتھ کی ساتھ میں آپ کی یہ بھی بتا دوں ہائی کورٹ پر ہے وہاں پر ب cientفا اور بج großen ونائق مدن دلوار اس کے بعد میں ہائی کورٹ جو ہے ب cientفا ونائقوں کے کانگریس میں لوگوں کے معاملے میں جو ہے فیصلہ دے گا اور اس کے تاتھ ہی جو سپریم کورٹ ہے تو سپریم کورٹ کے اندر باجرپا ویدھاک مدن دلاوار کی ایسل پی پر جو ہے سنوائی ہوگی منیش فیصلہ ہی آنا باقی ہے ساڑھے دس بجے کا سمیت ہے ہے ویڈیو کونفرنسنگ کے لیے جی بالکل ساڑھے دس بجے کا سمیت ہے ویڈیو کونفرنسنگ کے لیے سکر کیا گیا ہے جو ہے کورونا کی وجہ سے جتنی بھی چوئیس تاریک سے آج سے لے کر پھر اکیس اگر تک جو بھی اس کیسے کی جو ہیرنگ ہوگی فیصلہ ہوں گے تو یہ سب ورچوال طریقے سے ہوں گے کیونکہ اب آئی کوٹ کے اندر کورونا کو لے کر پیسٹو پیسٹ پرسن والی کوئی بات نہیں ہوگی اب کچھ جو ہے ورچوال طریقے سے رہے گا اور یہ فیصلہ بھی ہے جو ورچوال طریقے سے ویڈیو کونفرنسنگ کے ماتن سر کیا جائے گا منیش دیکھیں سیاسی سنکر تو کیونکہ ٹل ہی چکا ہے لیکن کہیں نا کہیں لمبے سمیہ سے پورا ماملہ چلتا آ رہا ہے اور اس کا ابھی پٹاک شیپ ہونا ضروری ہے کیا آخر فیصلہ نکل کر آتا ہے وہ آج کافی اہم رہنے والا ہے بلکل میں آپ کو یہ چیز کے لئے کر دوں جس طریقے سے راجلیسٹک مہتویتہ کی ہم بات کرتے ہیں اس کیسے کو لے کر تو اب راجلیسٹک مہتویتہ اس کیسے کی کم ہو چکی ہے کیونکہ جہاں بس اپا کے جو چھے اہم ملے کا کانگریس میں ویلے کا ماملہ تھا تو جب نمبر کی بات تھی جب آج کے پندہ دل سہلے تو اس سن میں بس اپا کے چھے ویدائک ہوگا گیلوت کے مئے کے لیے بڑی اہمیت ایک ویشے تھا لیکن آج کے سن میں یہ نمبر کوالا پورا کیم فینش ہو چکا ہے راستان سرکار کے اوپر کوئی سیاسی سنکر نہیں ہے اب یہ کیسے نہیں ہے تو اس لیے رکھتا ہے اگر ہائی کورٹ کے فیصلہ آتا ہے کہ بس اپا ویدائک ہوگا کانگریس میں اگر بھی لے تو رضی کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو دیش کے انے راجے ہیں جیسے منیپور ہے گوہ ہے اور انے راجے ہیں وہاں پر جو جت طریقے سے پاٹیوں کا مرض ہو رکھا ہے تو وہاں پر راستان ہائی کورٹ کے فیصلے کو وہاں کی جو ہائی کورٹ ہے اسٹیٹ کو ہائی کورٹ ہے تو وہاں پر اس کے ساتھ کو نجیر بنا کے فیصل کیا جائے گے برقرار ہے لیکن سرزاد نے اس کیس کا جو ہے میں تو پوری درگے سے ختم ہو چکا ہے بلکل منیش بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے آپ کا تو دیکھیں آج فیصلہ ہائی کورٹ کا آئے گا اور اس کے بعد ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا کافی لمبے سمیں سے گہما گہمیں چل رہی تھی اور آج وی سی کے ذریعے کیونکہ کورونا کا دور ہے اسے میں وی سی کے ذریعے ہی یہ فیصلہ آئے گا